تیرا پروانا جناب مولانا عبد الحمید عالی حضرت امام اہل سنت کے عرص سرابہ قدس کی مجلس میں ان کے شاہداد حضور مفتی آدم عالم اسلام رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام بیش کر رہے تھے آپ کا یہ فقیر قادری سگے بارگاہ ردوی محمد ابراہیم خوشتر صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا نصیبہ بیدار ہے میں ناتخانوں کی حجوم میں بیٹھا ہوا ناتخانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ میرے آقاؤں کا کرم ہے کہ اس زمین کو ناتخانی کے لیے چن لیا گیا اس ایوان میں اس میدان میں اور اس فیدہ میں دربن میں یہ چھتا سالانہ ارص امام اہل سنت کا منایا جا رہا ہے اور امام اہل سنت کا سالانہ ارص بریلی شریف اور ساری دنیا میں جو منایا جا رہا ہے یہ فیفٹی سکسٹی فائف سالانہ ارص ہے اور سکسٹی فائف سالانہ ارص کی یہ تیسری مجلس ناتِ رسول کی مجلس ہے جس میں مجھے آپ کو شرکت کا شرف حاصل ہے آپ سن رہے تھے اس امام کی شان کا کیا کہنا کہ جس نے فیفٹی فور فیل آف نالج کو اپنے کرم سے مالا مال دیا سارے جہان کے علوم نبی کی بارگاہ سے حاصل کیے تو بھلا یہ شائری کیسے رہ جاتی جامعیت کیسے آتی کمپرہنسیو نفس یہ کیسے ملتا اس لیے آپ نے شیر و شائری کو اپنایا لیکن کس کے لیے میرے دوستوں بلبل و گل کی شائری نہیں تھی ماشوق اور محبوب کی باتیں نہیں تھی مدادی شائری سے آپ نے قطعہ تعلق کیا اور تمام جہان کی جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کو وصف کو سنا کو آپ نے شائری کا انبان بنایا ایسی شائری کی کہ مبالغہ نہیں کر رہا حق یہ ہے اور سچ یہ آنے والا رائی چند چاہے وہ فیوچر کا ہو چاہے وہ پریزنٹ کا ہو یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نات رسول سے اردو شائری کو مالا مال کر دیا اردو شائری کے یہ انداز اور یہ ولولا یہ جوش جو امام اہل سنت نے پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے وہاں امام شیر و عدب بھی کہا جاتا ہے آپ عدب کے بھی عمام ہیں لٹریچر کے بھی امام ہیں اور شیر کے بھی امام ہیں میرے دوستو شائری کا فن خصوصا نات کا فن بڑا ہی مشکل ہے آپ ہر سال اس فقیر سے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج میں سنانے کے موڈ میں نہیں بیٹھا ہوں میں تو سن رہا ہوں لیکن اس مجلس میں میں جان رہا ہوں کہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بارش ہو رہے ہیں آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی اپنا دامن پھیلا دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سخت میں میں بھی یہ سعادت حاصلہ کروں چنانچہ مہد حصول سعادت کے حاضر خدمت ہو گیا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نات کہلی مہد مشکل ہے اور پھر امام اہل سنک کا کلام پڑھنا یہ تو مہد ہی مشکل ہے دیکھا یہ دیا ہے اور تجربہ یہ ہے کہ جس نے آلہ حضرت کا کلام پڑھ لیا وہ میرے دوستوں اردو کا ہر کلام پڑھ سکتا ہے بے شک بے شک بے شک یہ کلامِ رضا علم کا وہ معیار ہے کہ عوام تو عوام میرے دوستو مساؤقات خواس بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے میں نے یہ کلام اپنے بزرگوں کی خدمت میں پڑھا ہے اپنے استاد کو پڑھ کر سنایا ہے اور مدینہ الرسول میں حضرت مولانا زیاددین احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک ایک شیر اور ایک ایک غزل نات کی پڑھی ہے اور اسی نات کا صدقہ ہے کہ میں اپنی ساری شائری پھول بیٹھا ہوں ورنہ میرے دوستو میں خود بھی شیر کہتا رہا تھا اور اب بھی شیر کہتا ہوں لیکن جب عالی حضرت کا کلام سامنے آ جاتا ہے تو اپنی شائری پھول جاتا ہوں میں ارج کر رہا تھا کہ ناتی رسول کا معیار بڑا نازک ہے اس میں اگر آدمی اوپر کو بڑھے تو مارا جاتا ہے تجابت نہیں کر سکتا مبالغہ نہیں کر سکتا اور اگر نیچے کو جائے تو مارا جاتا ہے اوپر کو جاؤ تو بھی ایمان ختم اور نیچے کو آؤ تو بھی ایمان ختم اس لیے نات کا معیار بڑا عظیب ہے سوچ سمجھ کر کے نات پڑھنی چاہیے اور جب نات پڑھو تو یہ سوچو کہ جو کچھ عرض کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے آلہ حضرت ایمان اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں ان کا جو عدم ہے وہ آپ کو معلوم ہے آہ جب بھی کبھی کوئی شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں کوئی بات عد کی اگر وہ بات بیلن سے کچھ گری ہوئی تھی تو فوراً آپ نے وہیں اس کی اصلاح کی آپ نے اس پرنے سخیر میں اس دنیا میں کوئی جملہ کوئی کلام آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس میں نبی کی شان میں کوئی تنقیص کی گئی ہو آپ نے فوراً وہیں اصلاح کی اگل 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 ایک شاعر کہتا ہے کب ہیں غلام گمبت خضرہ کے سامنے مجنون کھڑے ہیں خیم لیلہ کے سامنے شاعر نے کہا ہے کب ہے غلام گمبت خضرہ گمبت خضرہ کے سامنے غلام اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے مجنون لیلہ کے ٹینٹ کے سامنے کھڑا ہے آلہ حضرت نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ تم نے جو یہ کہا کہ مجنون کھڑے ہیں خیم لیلہ کے سامنے تم نے خیم لیلہ سے تشبیح کی گمبت خضرہ کو گمبت خضرہ اللہ اکبر یہ تو بہت ہنچا مقام ہے یوں کہو کہ قدسی کھڑے ہیں عرش معلہ کے سامنے میرے دوستو یہ آلہ حضرت ہے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آدمی بات کرتا ہوا بڑے بڑے علماء بات کرتے ہوئے کانپتے تھے اکبر الہ آبادی کا بہت مشہور شیر ہے اور ملاد اکبر اکبر میل تھی میں نے الہ آبادی کہا اکبر میل تھی ملاد اکبر کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ دیکھا بھالی پھولوں کی یہ بہت مشہور ہے کہ مالی نے جب کی دیکھا بھالی پھولوں کی ایک پھول اس میں سے چھانٹ لیا تھا جتنی ڈالی پھولوں کی جب باغے جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی میرے دوستو بچپن میں میں بھی یہی پڑھتا رہا ہوں کبھی کبھی کہ جب باغے جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی مالی اکبر میل تھی نے اللہ کو کہا ہے اعلیٰ حضرت کے سامنے جب یہ شیر بڑھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کو مالی کہنا یہ اللہ کا جو عدب ہے اس سے گرا ہوا ہے مالی کہتے ہیں میرے دوستو گارڈن میں جو دیکھ بھال کرتا ہے گارڈن میں جو پانی دیتا ہے پھولوں کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اللہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو مالی کہنا یہ اللہ کی شام سے گرا ہوا لفظ ہے اور فوراں اس لحقی اور فرمایا کہ کی باغے جہاں کے مالک نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی ایک پھول اس میں سے چھانٹ لیا تھا جتنی ڈالی پھولوں کی ایک لفظ مالک سے شیر کہاں سے کہاں پہنچا دیا میرے دوستو یہ تو اصلاح کی بات تھی مجھ سے ہمارے حضرت صاحب حسن نے کہا کہ مولانا آپ کچھ نہیں پڑھیں گے تو میں نے کہا چھانیے میں بھی سنائے دیتا ہوں تو سنیے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امام الکلام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اور دو ہی چار شیر پڑھوں گا کیونکہ یہ ویسے بھی میں نے ارش کیا لیں کہ امام اہل سنت کا کلام پڑھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اللہ حضرت آلہ حضرت ارد کرتے ہیں پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب اللہ حضرت پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب پھر کھچا دامن دل سوے بیابان عرب پھر کھچا دامن دل سوے بیابان عرب ارز کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ عرب کی جو بغول ہیں اور عرب کے جو کاتے ہیں ان کی طرف دل کھچ رہا ہے اور مدینہ تیبہ کا سہرہ مدینہ تیبہ کا کانٹو بھرا جو گنشن ہے اس کی طرف کو دل کھچ رہا ہے اور سنیے باغ فردوس کو جاتے ہیں حضاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں حضاران عرب ہائے سہرہ عرب ہائے بیابان عرب یہ حضاران عرب یہ بلبل نائٹ انگلی یہ جو انگریزی میں بلبل یہ حضاران عرب کہ فردوس کو جنت کو عرب کے جو انائٹ انگل اور بلبل ہیں یہ جنت کو جا رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں ہائے سہرہ عرب ہائے بیابان عرب کیا کہنا ہے عرب کے سہرے کا مدینہ تیر رسول کا اور بیابان کا کہ وہاں کے جانور جو ہے وہ جنت کو جا رہے ہیں آلہ حضرت کا کلام دیکھو میرے دوستو یہ شائعی کا وہ دل کشنا مولا ہے جو دلوں میں اللہ حبار گھر کر جاتا ہے عرض کرتے ہیں کہ میتھی باتیں تیری دی میتھی باتیں تیری دینِ عجم ایمانِ عرب میتھے ہی باتیں تیری دینِ عجم ایمانِ عرب نمک کی حسن تیرا جانِ عجم شانِ عرب یا رسول اللہ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ یہ عجم کی شان ہے اور عجم کی جان ہے اور عرب کی شان ہے میرے دوستو اس میں کیا کیا شعر و شائری ہے اور کیا فن ہے اس کے لئے موقع نہیں ہے اللہ عنبر اب تو دل چاہتا ہے کہ خدا وہ موقع آئے کہ آپ ہوں اور ہدایتِ بخشت کی مجلس ہو اور اس کے بعد یہ فقیر آپ سے ارد کرے اللہ اللہ کہ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیرانِ عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیرانِ عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربانِ عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربانِ عرب یہ عرب سے ملا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور سنیئے اللہ اتبار کہ صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلدار لاکھوں گلدار یہ جو گلشن ہے اور یہ روز گارڈن یہ لاکھوں روز گارڈن یہ صدقے ہونے کے لیے چلے آ رہے ہیں کیوں کہ کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب عرب کا گلستان کچھ اس طرح پھولا ہے کہ سارے روز گارڈن عرب کے گلستان پر صدقے ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور سنیئے اندلی بی پہ چھگڑتے ہیں کٹے ملتے ہیں میرے دوستو یہ آلہ حضرت کی شائری کا اور ناک کا اتنا انچا ہے اور اس زمین میں کہ اندلی بی پہ چھگڑتے ہیں کٹے ملتے ہیں اور گلو بل بل کو لڑا تاہے گلستان عرب اللہ 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 ارد کرتے تھے شادی حشر ہے صدقے میں چھوٹیں گے قیدی شادی حشر ہے صدقے میں چھوٹیں گے قیدی یہ حشر کا جو قیامت کا دن ہوگا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی کا دن ہے یہ کون کہہ سکتا ہے اللہ حضرت اور کہا رہی ہیں ثبوت دی آئیں کہتے ہیں کہ اے پناہداروں یہ میرے محبوب کی شادی عزت و عزبت کی شادی حشر ہے لہذا حضور کے صدقے قیدی کو چھوڑا جائے گا کیوں کہ عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب اور ایک شیر اور سناتا ہوں کہ تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم اللہ حضرت عجم اور عرب دنیا کے دو حصے ایک عرب ہے دوسرا عجم تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم یہ عجم کی بڑے بڑے بادشاہ اور گینگ اور نباب یہ تیرے بے دام کے بندے ہیں سلیو بے دام کے بندے سلیو بوئی سلیو میں بے دام بغیر قیمت کے میرے دوستو پرائیز لیس بغیر قیمت کے یہ بندے ہیں تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم اور تیرے بے دام کے بندی ہیں ہضاران عرب میرے دوستو یہ لفظوں کا جو ہیر پھیر ہے اور ایک ہی لفظے یہاں بے دام کے معنی ہے وہ جس کی کوئی قیمت رہو جی اور یہاں بے دام کے معنی ہے وہ نیٹ جار جس میں پھسایا جاتا ہے تو یہ تیرے بے دام کے بندی بندی کہتے ہیں قیدی کو اور ہزاران کہتے ہیں بلبل کو تو تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب ایک شیر اور پڑھ کر اور اس مجلس کو ختم کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے اب تو نہیں اب تو میں بیس سال سے قوسِ آدم کا صدقہ یہ سب چھوڑ بیٹھا ہوں عربی کی بہت سی کتابیں پڑھیں عربی شہرہ کے دوابین بھی پڑھے حماسہ متنبی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں عربی کی پڑھیں عمرو القیس کی شائری بھی پڑھیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی شیر مجھے اردو تو اردو عربی میں بھی میری نظر سے نہیں گزرا وہ شیر اب میں سناتا ہوں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کچی مصر میں انگوشتے دنا حسن یوسف پہ کچی مصر میں انگوشتے دنا اور سر کتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اب تھوڑی سی میں تشریح کر دوں حسن یوسف آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حضرت بہت خوبصورت تھے تو حسن یوسف پہ کٹی اس میں زمان ماضی ہے جی پاسٹنس ہے حسن یوسف پہ کٹی پاسٹنس کٹ گئی کہاں کٹی مصر میں کٹی کیا کٹی انگلی کٹی اس کی کٹی عورتوں کی انگلی کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دنا یہ سنعت مرات النظی ہے ایک پہ مقابلے میں ایک اور یہاں کیا ہے سر کتاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن یوسف پہ کٹی وہاں کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں مزارہ تمام استبرار پر وہ کٹ گئی ایک واقعہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلائخہ کے ساتھ جو عورتیں تھے ان کی انگلیاں کٹ گئی لیکن یہاں کٹاتے ہیں وہاں انگلی کٹی اور یہاں کٹ گئی اور یہ پریزنٹ ٹینس ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہیں مزارہ کٹاتے اور کیا کٹاتے ہیں وہاں انگلی کٹی یہاں سر کٹاتے ہیں جی وہاں عورتوں نے انگلی کٹائی یہاں مرد کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں وہاں مصر تھا یہاں عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے دنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب دوستو اس شیئر کو آپ یاد کر لیں اور سال بھر پر آپ مشاعر قادری عرص قادری رضوی کا لطف لیتے رہیں یا عندہ صحبت باتی اللہ نے جاہا تو پھر آئندہ سال آج کی اس مجلس میں مجلسے مشاعر نات میں پھر ملاقات ہوگی کل عرص ہے اور قل شریف ہے ملت اسلامیہ اور قرص قادری رضوی آواز دے رہا ہے کل علی السباہ نو وجہ آپ اپنے دوستوں متعددقی عزیزوں کے ساتھ آئیے اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیجئے کھڑے ہو جائیے اور عرض کیجئے مصطف